ماں میری سکول فیس کی چنتہ مت کرنا میں بھئیہ کی کتابوں سے اپنے آپ ہی پڑھ لکھ جاؤں گی اور ہاں پاپا سی کہنا میرے دہیج کی چنتہ نہ کریں میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے بڑھا پہ کر سہارا بنوں گی اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ پر بوجھ بھنوں گی تو آپ اس اپریشن پر بھی خرجہ مت کرنا میں ہی بھوانجی سے کہہ دوں گی کہ میری ماں میرا مرا مو دیکھے بہو کیا سوچ رہی ہوں گھر چلے ننی پری کے سواگت کی تیاریاں بھی تو کرنی ہے موسیقی 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 مرے کے بعد سواغت ہے آپ کا پاندیس جی بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بہت سارے چیزیں بتائی جیسے کہ رادہ کرشن کی تصویر ہم لگا سکتے ہیں بیٹروم کے اندر اس کے علاوہ لگا سکتے ہیں ان چیزوں کو رکھنا کس درشاں میں چاہیے شہن ککش میں دیکھیں ان کا جو آپ جیسے چطر ہو گئے ان کا سب سے ہمارے ہر ایک وشہ بستو کا بھون میں ایک نردھاریت استان ہوتا ہے ایسے ہی شہن ککش میں بھی جو وہاں رکھی جانے والی وشہ بستو ان کا بھی ایک نردھاریت استان ہوتا ہے جیسے کی رادہ کرشن کی فوٹو ہمیشہ جو ساؤت یسٹ کورنہ یعنی کہ دکشن اور جو پور کا مدھے بھا اگنی کورنے وہاں لگانی چاہیے سیلیسٹک اینیمالز ہو گئے جیسے کھرگوش کا پیر رکھیں تو اس کو اتر اور پشم دسا کے مدھے میں لگانا چاہیے کیونکہ وہ چندرمہ کا کارک ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ شہن ککش کے اندر سب سے پرمکھ بات ہے یہ ہے کہ ہم چندرمہ اور شکر کو ادید کر کے رکھیں راتری کے دونوں گھر ہے کارک بھی ہیں پتی پتنی کے سمبندوں کو مدھور بناتے ہیں تو ہمیں ایسی وشہ بستو رکھیں جو چندرمہ اور شکر کے شب پربھاہ میں بردھی کارک ہیں تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ وہ کس پرکار اور زیادہ اس کو ہم کر سکتے ہیں شہن ککش میں جو رکھیں چیزیں ہیں جیسے سارا سکرین کا جوڑا ہو گیا ڈالفینس ہیں ان کے پرتیک یا چین بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایسے ہی ہم لوگ جو سیلسٹک اینیمل ڈیئر ہے اس کا ہم جوڑا رکھ سکتے ہیں ہیرن جو ہیں اس کا جوڑا رکھ سکتے ہیں وہ بھی پتی پتنی کے پرس پر جو سمبند ہیں ان کو مدھور بناتا ہے دیر گائیو کا پرتیک ہوتا ہے کچھوے بھی ہم رکھ سکتے ہیں ان کے پرتیک کچھوے کے اوپر کچھوہ وہ ونشوردھی کا پرتیک ہوتا ہے تو اس طرح کی بہت ساری جو ویشہ بستو ہیں ان کو ہم رکھ سکتے ہیں پندی جی آج کے دور میں جس طرح سے جگہ کی بہت کمی ہوتی ہے ایسے میں دیکھا گیا ہے کہ بیڈروم کے ساتھ ہی اٹیسٹ باتروم ہوتا ہے اور باتروم کے ساتھ اٹیسٹ ڈالٹ بھی ہوتا ہے تو کیا وہ واسطو کے حساب سے ٹھیک ہے دیکھیں پراشین جو واسطو بیجان ہے اس کے انسار تو وہ نشید ہے نہیں ہونا چاہیے پھر بھی اس تھانہ بھاو اور آج کل ورتمان میں وہ بڑا ایک سمسیا اس تھانہ بھاو کی اس کے انوروپ آج کل بھون کا نیرمان ہونے لگایا جو بڑی بڑی اچالی کائیں ہوتی ہیں ملٹی کمپلیکس ہوتے ہیں تو اس میں ایک بیلڈنگ کے اوپر دوسری اس طرح کے جو اس تھانہ ہوتے ہیں تو اس اس میں اس تھان کے ابھاو کے کارنے اس طرح جو چیزیں بننے لگیں تو اس میں بھی دوش نیوارن ان کا دیا ہے جیسے آپ کے بیڈ ڈوم کے ساتھ یدی شو چالے اٹیچ ہو تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ اس میں اس کی نگیٹیو اینرجی آپ کے شہنککش میں نہ پرویش کرے اس کے لیے ایک باگ ہوا ہوتا ہے اس کو آپ اس کے باہر لگا سکتے ہیں شو چالے کے باہر لگا سکتے ہیں اس کے گیٹ کے اوپر آپ ایک کیلون سیلیسٹک آنیمل ہوتا ہے اس کے بھی رکھ سکتے ہیں تو وہ نگیٹیو انرجی کو ختم کرتا ہے اس میں آپ کرسٹل بول بھی اس کے گیٹ پر اوپر لگا سکتے ہیں وینڈ چیزیں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو باتھروم اور ٹوائلٹ کی آپ کے جو نگیٹیو انرجی ہے یعنی کہ رین آتمک اوٹھ جا جو آپ کے ککش میں پرویش کریا اس کو وہ عوروڈ کرتی ہیں اس کو پڑی جے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بیڈ بلکل سامنے ہوتا ہے اور جو باتھروم ہوتا ہے اس کا گیٹ بلکل سامنے کھلتا ہے یعنی اگر اٹھتے ہیں سو کر اٹھتے ہیں تو سامنے باتھروم کا گیٹ نظر آتا ہے کیا اس سے بھی کسی ہوتا ہے وہ بہت خراب ہوتا ہے واستو کے انوسار وہ بہت وشاکت یعنی کہ اس کو گھر کے اندر ہی وشالے بانوں کی اتپتی ہوتی ہے سیدھ ہی جو نگیٹی برجہ ہے ٹوائلٹ سے نکل کے وہ بیڈ کو پر آئے گی جو اس میں کیا ہوگا کہ جو پتی پتنیاں وہ مانسک افساد میں جیتے ہیں ان میں آپس میں جو مادھوریا ختم ہو جاتا ہے چڑھ شیڑا پن رہتا ہے جرہ جرہ سی بات پر اس اس میں نوک جھوک ہوتی ہیں تناب کی ستھی بنی رہتی ہیں تو بیڈ کے سامنے بلکل بھی آپ کا ٹوائلٹ نہیں ہونا چاہیے اگر وہ سمبھو نہیں ہے اس تھانہ بھاپ کے کرنے تو اس میں پھر آپ وہ ہی باغوہ لگا سکتے ہیں ونچ ایم لگا سکتے ہیں اس میں اور اچھا اس کا ہمارے شاستر میں اس کا اپایا دیا ہے کہ جو اس کا درواز ہے اس کی چوکھٹ روم کے باہر کی اور آپ ایک تامبے کا تار ہے اس کو آپ نیچے لگائیں اور انسائیڈ میں اس کو لگائیں چاندی کا تار تو جو آپ کے شن ککش کی جو پوجیٹیو ارجہ ہے وہ آپ کے ٹوائلٹ میں نہیں جائے گی جو ٹوائلٹ کی نکارا تمک ارجہ ہے نگیٹیو اینرڈی ہے جس کو اینگ چی بھی بولتے ہیں وہ آپ کے شن ککش میں نہیں آئے گی تو وہ اندر دونوں جو ارجہ ہیں وہ پرس پر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے بھی نہیں جی پانی جی آپ نے ہمارے کارکرم میں ہمارا ساتھ دیا اس کے لئے آپ کو بہت پر شکریہ اور اب وقت ہو جلا ہے آپ سب سے بھی اجازت لینے کا اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے نمسکار موسیقی 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 مانگو چاکلٹ کسر بادام اور روز فلیورز میں سواد بڑی چیز ہے سواد سے بڑھ کر کچھ نہیں تون سے سادہ بان مسالہ جو ہماری تیمیں ہیں وہ کافی دفرنٹ سنٹر سے ہیں یسے میں نے بولا ایک اترہ خند کی بھی تیم ہے جو کبھی گولف میں پہلے آئی نہیں ہے it's going to places like اترہ خند to marashtra even all the way to colombo so the idea is to take the sport to the masses and he and other people are helping us do that یہ ایسا موقع تھا ہے اترہ خند کو انترہ اچھے ستر پر ایک نام ملانے کی پوشش کی جا سکتے ہیں بیٹی ایم اور اینایو کی کہی پوشش کیا اترہ خند لائنس کی جو ٹیم ہے ہم نے وہ ٹیم کے ہمونر ہے اور کافی اچھ اچھے پلیئر ہم نے اوکشن میں اٹھائے ہیں جیسے ان میں سے ڈیرن کلاک ایک ایک ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے پچھلے سال بریٹیش اوپن گولف کا جو ٹورنمنٹ ہے وہ جیتا تھا اور کافی ہوپ فول ہوں کہ یہ ہم کمپیٹیشن جیتے ہیں ترننگ پوائنٹ فور انڈین گولف اترہ خند کی جو ٹیم گولف کی آئی پیل میں آئی ہے میں تو کچھ گولف کرتا تھا لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ ہماری اوکی بچھا کریں یہ بہت اچھی بات ہے ایسے کام ہونے چاہیے جسے یہاں کا نام بھی آگے پڑے اور یہاں کے لوگوں اروج پیتا ہو ارچہ ہے اس کو اور آگے پڑھائیں میری سکھ کامنا یہ بہت گرب کی بات ہے کہ اترہ خند لائنز کی ٹیم امیش جی نے کھری دی ہے میں ان کو ہاروک بدایی اور شکہ میں دینا چاہتا ہوں اترہ خند لائنز ٹیم کے پرموٹر ہر بھجنگی امیش جی اور امیش جی اور این ای کی ٹیم میں ہاروک بدایی دیتا ہوں اترہ خند لائنز ٹیم امیش جی اور تشار جی آپ لوگ پرموٹ کر رہے ہیں اور آپی کا ٹیم جیت کے لانا ہے اور دیفنیٹلی دعا کرے گا کہ اترہ خند لائنز کی کپ شیٹ کے لانے ہیں اترہ خند کی ٹیم جا رہی ہے تو ہماری بھی بھی ساری شب کامنا ہے اشار جی اور امیش جی ان کے ساتھ میری شب کامنا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جا کے ایسی دھوم مچائیں کہ ٹروفی اپنے اترہ خند لائیں زندگی میں سمجھوتے ہمیں قبول نہیں یہ سیکھا ہے ہم نے رجنگندہ بنانے والوں سے جو قوالٹی سے کبھی بھی کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرتے رجنگندہ کیونکہ اس میں ہے دو سو روپے پردی کلو افن قوالٹی کی سباری نو سو روپے پردی کلو فشکدار الائچی کے دانے نو سو روپے پردی کلو کنکاری کٹھا نبی ہزار روپے پردی کلو شیطل جندن تیل دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے پردی کلو روح کیوڑا اس میں ٹیسٹ ہے تمباکو نہیں تو آئیے آپ بھی آزمائیں رجنگندہ رجنگندہ پریمیم پاک مسالہ ڈلی گینگرے پیڑیت کے پریجنوں سے ملے سونیا اور راہول گاندھی پریجنوں کے ساتھ بٹایا ایک گھنٹے سے ادھک سمیں پیڑیت کے پریبار نے کی دوشوں کو کڑی سزا دیا جانے کی مانگ کمیل ناڈو میں وشو روپم پر ویباد ختم کمال حاسن اور مسلم نیتاؤں کے بیچ بنی سہمتی ساتھ سین کٹنے پر رازی ہووے کمال حاسن بلیک فیٹ گھوٹالے ماملے میں منتریوں پر کسنے لگا ہے شکنجہ رنگناتھ مشرا اور چندردیو رام یادو بھیجے گئے جیل دونوں بی ایس پی سرکار میں تھے منتری رچکیش کے ڈویوالا فلائی اوور کا سی ام بھیجے بہوگونا آج کریں گے اوڈھاٹن چوالیس کلوڑ روپے کی لاغت سے بنا ہے فلائی اوور چندر بھاگا میں اس تھائی پارکنگ پول بھی بند کر ہوا تیار گورکپور کے داگی ایس پی نیتا کسی پانڈے کو لالبتی دینے پر اٹھے سوال سٹنگ آپریشن میں ہوا تھا کھلا چا پشو تسکری کے ماملے میں گونڈا کے ایس پی کو کی تھی رشوت دینے کی کوشش دیو بند کے دارو لولو مدرسے میں سندگد حالات میں رسوئیے کی موت شریر پر کئی جگہ چوٹ کے نشان پولیس بتا رہی ہے خودکوشی وارانسی میں داگدار ہوئی خاکی سپاہی پر لگا بی اچو کی چھاتراؤں کے ساتھ چھیڑکھانی کا آروپ یونیورسٹی کے سرکشہ کرمیوں نے پکڑ کر کیا پولیس کے حوالے بہرائش میں سینا کے ایک جوان نے مچایا اتپات شراب کے نشے میں کی کئی لوگوں سے مارپیٹ اور گالی گلوچ لوگوں کی شکایت پر پولیس نے کیا گرفتار آگرہ میں سجا ہے ساہیت کا مینی کمب دوسرے دن شوبھا ڈے پرالہات ککڑ اور سریندر شرمہ سمیت کئی ہستیوں نے کیشر کر اور آئی پیل کے چھٹے سیزن کے لیے آج ہوگی کھلاڑیوں کی نیلامی 101 کھلاڑی ہوں گے نیلام مائیکل کلارک اور رکی پونٹنگ پر رہیں گی سب کے نگاہ نمسکار سمچار پلس دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں امیت راوت بلٹن کے شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے گجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی مہا کمب میں جائیں گے الہابات جائیں گے نریندر موڈی اور مہا کمب میں سنان کریں گے حالانکہ ابھی تک موڈی کے جانے کی تاریخوں کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے آپ کو بتانے کہ الہابات میں سات تاریخ کو اسی مہینے کے سات تاریخ کو کمب میں سنتوں کی بیٹھک ہونی ہے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا نریندر موڈی ساتھو سنتوں کی اس بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے وہاں جا رہے ہیں یا پھر اس سے پہلے جائیں گے نریندر موڈی لیکن سوتروں کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق گجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی مہا کمب آ رہے ہیں سنان کے لیے سورب شرباستو ہمارے ساتھ پون لائن پجھلے میں سیدھے سورب کا رکھ کریں گے سورب ابھی تک تاریخوں کا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ ساتھ تاریخ ہوا سکتے ہیں موڈی وان امیت میں آپ کو بتا دوں کہ نریندر موڈی ساتھ تاریخ کو سمبھوتا گنگہ سنان کرنے کے لیے کم آئیں گے گنگہ سنان کے ساتھی ساتھ پی ایم پد کی دعویداری پر مہربی لگنے کی سمحابنہ ویقت کی جا رہی ہے یہ ایک بات آپ کو میں اہم اور بتا دوں بھاجپا کے اپاہتھیرچ اور جانے مانے بڑے لیڈر جو مختار ابباس نتویں ہیں انہوں نے بھی دھیمے سور میں ہی سہی انہوں نے بھی اس بات کی پسٹی کی ہے کہ موڈی کا نام اب اور کسی کو بتلانے کی ضرورت رہی ہے موڈی گرم خود پر خود پی ایم پد کی دعویداری کے لیے بڑھا ہوا ہے سوال اب ستاریخ کو یہ بیٹھک ہونے والی ہے کیا اس میں شامل ہونے کے لیے موڈی وہاں آ سکتے ہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ اس دن اعلان ہو جائے گا ساجو سنتوں کی طرف سے بھی کہ بی جے پی کا بھارتی جنتہ پارٹی کا امیدوار کون ہوں گا امیت میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو بیٹھا کہ یہ وی ایچ پی کی ہونی ہے یہ وی ایچ پی سویر میں ہونی ہے اس میں اشوک سنگل اس کو پورا کوارڈینیٹ کر رہے ہیں اس میں بھاجپا کے لوگ بھی رہیں گے سنگ کے لوگ بھی رہیں گے ایسا مطلب ایک ایسا ایک بندھن آپ کہیں کہ تین اکتر کونی یہ بیٹھک ہوگی جس میں وی ایچ پی لیڈ کرے گا اور سائٹ بائی سائٹ بی جے پی اور سنگ چلے گی اس میں تینوں لوگ کے اہم پتہ دکاری موجود رہیں گے اور جس میں نریندر موڈی بھی سرکت کریں گے وہی شسما سوراج اور راجنات سنگھ تو چھہ تر ایک کو ہی پہنچ جائیں گے تو کل ملا کر کے یہ ہے کہ تاج کوشی اگر آپ کہیں تو جو بارہ سال میں برکم لگا ہوا ہے لہا آباد میں اس میں موڈی جی کی تاج کوشی یہاں پر سنبھوتا ہو جائے گی بلکل موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے اب دیکھنا بڑا اہم ہوگا کہ کیا اس دن موڈی پر کوئی فیصلہ ہوتا ہے نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا سورب شوازتو نظر آپ بنائے رکھیں گے ہمارے سنبھاتا سورب بتا رہے کہ مہاکمب سے کہ موڈی وہاں آ رہے ہیں لیکن ابھی ان کی آنے کی جو تاریخیں ہیں اس کا اعلان نہیں ہوا ہے ادھر آج لخنوں میں